بچ کے رہنا عشق سے تیرا سب کچھ مٹا دے رہا تو تو چیز کیا ہے یہ تیری راکھ تک کچھ جلا دے رہا What is love? لب کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پیار پیار اور کیا کیا ورڈز پریم 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 کا مطلب پتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سلمان کھان پریم مطلب سلمان کھان بہت اچھے جی بہت اچھے ایک مزیدار بات بتاؤں آپ کو ہندی کی اور سنسکرٹ کی ہر ورڈ میں اس کا میننگ ہوتا ہے اگر ورڈ کو آپ آرام سے بریک کر کے دیکھو گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا پریم کمز فروم پرم پرم کا مطلب ہوتا ہے ہائی ایسٹ سپریم مطلب سوپر اور کچھ ہے ہی نہیں اس سوپر کچھ اور ہوئی نہیں سکتا اب بات آتی ہے اس کو experience کیسے کیا جائے اس کو experience کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز آپ کو چاہیے سب سے پہلی وہ ہے observation اور observe کرنے کے لیے اس یونیورس کو خود کو کسی اور کو آپ کو ٹھہرنا آنا چاہیے ٹکنا آنا چاہیے ہل کر کے کیا ہم observe کر سکتے ہیں جلدی میں کیا ہم observe کر سکتے ہیں تو جلدی باجی میں ہم پیہار کو کبھی بھی experience نہیں کر سکتے ہیں جیسے بھی کچھ دن پہلے فول مون نائٹ تھی کتنوں نے ایک ٹک کیا چاند دیکھتا ہے پہلams book کیا دیکھ رہا ہے ریفلیکشن کس کا دکھ رہا ہے لائٹ کا دکھ رہا ہے کیا لایٹ دکھتی ہے آرکھ کے بیچ میں اور سن کے بیچ میں لائٹ ہے لائٹ ٹر Ärوہاں کرا وہ لایٹ دکھتی ہے اس لئے وہ وقت ہوں تو کیا جس کا و أłąوہ کہتے ہیں وہ ایکچول کہ ضرورت details نہیں ہے جس کو مروشنی کہتے ہیں کیا وہ اندھیرہ نہیں ہے بہت زیادہ ہو رہے گا یہ باتیں کسی بک میں نہیں ملے گی بہت دیکھو تھوڑا سا اگر دیکھو کہ تو کچھ کمال کا ہو سکتا ہے ہاں سے ابھی دیکھنا کیا نکل کے آئے گا جیسے یہ لائٹ اور چاند آپس میں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ لائٹ جو ڈاکنیس تھی وہ لائٹ ہو جاتی ہے اور وہ چاند جو نہیں تھا وہ ہو جاتا ہے اس کو پیار کہتے ہیں ہم کلانٹیز پیار کو ایکسپیرینس کرنے کے تین راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ تُو ہی تُو ہے اگر لائٹ اس سچ کو دیکھ لے اگر آپ وہ لائٹ ہو ٹراغل کر رہے ہو اکیلا بھٹک رہا ہوں لائٹ اگر پیار کے بارے میں ایکسپریس کرے گی تو کیسے کرے گی لاکھوں کلومیٹر تک اکیلا بھٹکتا رہا میرا ہونا نہ ہونا برابر تھا زندگی موت سے بھی بتر تھی مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ مجھ میں لائٹ ہے میں لائٹ ہوں لیکن مجھ میں لائٹ ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا پھر تیرے سامنے آتے ہی میں لائٹ ہو گیا میں جل اٹھا میرے میں جان آ گئی تُو نہیں تو میں نہیں تُو نہیں تو میں کہا ہوں میں کیا ہوں تو تیرے ہونے کی وجہ سے میں ہوں تیری وجہ سے میں ہوں تیرا ہی تو انتظار تھا یہ جو جتنے بھی یہ پویٹس مطلب کبھی ہوتے ہیں جو بہت ہی ہوتے نہیں ہے کئی گانے آپ سنتے ہو اور سن کر کے ایک دم سے کچھ ہوتا ہے ان کا سیکرٹ بتا رہا ہوں آپ لوگوں میں کہ وہ کیسے لکھتے ہیں ابھی یہاں پر اس کے بارے میں میں گھنٹوں تک بول سکتا ہوں اور ایک ایک بات یہاں پر ہٹ ہوگی ایک ایک بات یہاں پر لگے گی کیونکہ کچھ بھی جوٹ نہیں ہے سب سچ ہے مللہ وہ لائٹ اس چاند کی تاریف کرتے نہیں تھک رہا ہے اور وہ تاریف جوٹی نہیں ہے لیکن ایک چول میں جس کو ہم لائٹ بولتے ہیں وہ ڈاکھنے سے ہے اندھیرہ ہے اس لائٹ کی زندگی میں اندھیرہ ہے کونٹردکشن نظر آ رہا ہے ہے نا پویٹری کمال کی سنینے آج سے پہلے ایسی لائٹ کی زندگی میں اندھیرہ ہے روشنی میں اندھیرہ ہے روشنی خود اندھیرے میں ہے سچ ہے جھوٹ ہے سچ ہے اس سچ کو دیکھ پا رہے ہو روشنی کو روشن کون کرتا ہے وہ جس میں خود میں کوئی روشنی نہیں ہے چاند میں خود میں کہاں ہے لائٹ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تب کچھ ہوتا ہے تب وہاں پر کچھ کمال کا ہوتا ہے تب وہ جو ادھورا تھا یعنی کہ وہ جس کو آپ چاند کہتے ہو اور یہ جو ادھورا تھا جس کو لائٹ کہتے ہو یہ دونوں مل کر کے پورے ہو جاتے ہیں تب وہ لائٹ اس مون کی تاریف کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے ایک پیار کو دیکھنے کا اینگل کیا ہے تو ہی تو ہے دوسرا اینگل کیا ہو سکتا ہے میں ہی میں ہوں یہ بھی پیار ہے ابھی کچھ مہینے پہلے بارشوں کا سیزن تھا کیا ہوتا ہے بارشوں رینبو ہوتا ہے رینبو دیکھا ہے کبھی صرف دیکھ کر کے imagine کیا ہے یا ایک چل میں رینبو کو دیکھا ہے نہ ہی دیکھا نہ ہی دیکھا آنکل، آنٹی، میں بRE دہتا ہوں کیا دیکھا ہے آپ نے جس کو آپ رائنبو کہہ رہے ہیں وych GOT 아닌 رائنبو جو آپ نے اپنی کسی بک میں سے پڑھا ہے بک میں فوتو تھے زیادہ رائنبو یہ ہوتا ہے اس میں سات رنگ پھولتے ہیں اور دیکھا دیکھتے بولا دیکھو رائنبو کتنا سنبر ہے اس کو رائنبو کو دیکھنا نہیں کہتے ہیں ایسے تو اپنے چاند کو بھی دیکھا ہے ایسے تو آپ نے پتا نہیں کیا کیا دیکھا ہے ایک چل میں تو دیکھا ہی نہیں ہے ایک چل میں رینبو کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے دیکھتے رہا ہوں آرام سے بیٹھے دیکھتے دیکھتے کچھ دیکھے گا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کچھ ایسا جو کسی کتاب میں نہیں ہے ابھی لائٹ کی بات کر رہے تھے بینہ لائٹ کے رینبو کہاں ہے رینبو کیسے بنتا ہے وہ کس کے رنگ ہے کسی لائٹ کے تو کیا یہ نظر صحیح ہے یا غلط ہے دیکھنے صحیح ہے جو بھی صحیح نظر ہے جو سب سے صحیح نظر ہے وہ ہی ہم کو پیار تک لے جا سکتی ہے جو بھی غلط نظر ہے وہ ہم کو پیار سے دور کرتی ہے ہم کو اندر سے چھوٹا کرتی ہے ہم کو سیل فیش بناتی ہے ہم کو دوسروں سے الگ کرتی ہے ہم کو دوسروں سے لڑواتی ہے وہ نظر typically اس دنیا کی سب کی نظر ہے سو مجھیں ڈاؤٹ ہے سو لوگ پیار اور دوستی میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں پیار اور دوستی میں ڈیفرنس کیا نظر ہے دوستی کیا ہے کہ کسی کے ساتھ میں آپ کو اچھا لگتا ہے کسی کے ساتھ میں آپ کے اچھی ٹűنگ ہیں یہ lotta آہ بھی ہوسکتا ہے comenz de لڑکی آہ بڑا بھی ہوسکتا ہے چھوٹا بھی ہوسکتا ہے تو دوستی کسی سے بھی ہوسکتی ہے جیسی دوستی جب تک ہے اب تک سب کچھ بہت بڑیہ ہوتا ہے بتانا اپنے ایکسپیرینس کے بیس پر میں صحیح کہہ رہا ہوں گلت کہہ رہا ہوں جب تک دوستی ہوتی ہے تب تک سب کچھ بہت بڑیہ ہوتا ہے جیسی دوستی پر تھپا لگ جاتا ہے ریلیشنشپ کا کہ ابھی ہم دوست ہیں اب ہم نے ایک دوسرے کو کمٹ کر دیا ہے کہ میں صرف اور صرف تجھے ہی دیکھوں گا تیرے ہی بارے میں سوچوں گا تیرے ساتھ میں ہی رہوں گا چوبیس گھنٹے تیرے ہی سر کھاؤں گا اور تُو بھی یہی کرے گی اس کو ہم کیا بول رہے ہیں پیار ہے ارے تکٹو پیار ہے کمٹمنٹ کو ہم پیار تمہتے ہیں کمٹمنٹ پیار ہوتا ہے کیا ارے پاگل ہو کیا اتنا اکل نہیں ہے کمٹمنٹ مطلب کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف تُو میرا ہے میں تیری ہوں یہ کمٹمنٹ پریکٹیکل ہے کیا کسی اور کو دیکھو کہ تو کچھ ہوگا نہیں کیا اندر ہوگا لیکن ہم جھوٹ بولیں گے نہیں نہیں ہو رہا کیا نوٹنکیاں چل رہی ہیں دونوں نوٹنکیاں کریں گے وہ چھپ کر کے ادھر دیکھ رہا ہوگا وہ چھپ کر کے ادھر دیکھنے ہوگی اور پھر کنفیوز ہو جائیں گے اس کنفیوزن کو ہم پیار سمجھتے ہیں تو دارتو چلید تو کنفیوزن دارتو چلید تو کنفیوزن اور کمیٹمنٹ کرتے ہی کیا ہوتا ہے بند جاتے ہیں دو لوگ آپ اس میں جہاں بند جاتے ہیں اور اگر فاؤنڈیشن سٹرونگ نہ ہو تو دات لید تو unlimited کانفلیکس ایک دوسری کو پوزیس کرنے کی کوشش کری جائے گی وہاں پہ جیلیسی ہوگی بہت تگری جیلیسی ہوگی کسی اور کی فوٹو تک لائک کر دی تو گئے ہو گیا کام تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کمیٹمنٹ ضروری نہیں ہے ضروری ہے پٹ کس لیے ضروری اور کمیٹمنٹ کا پیار سے کیا کنیکشن ہے پیار سے کوئی کنیکشن نہیں ہے کمیٹمنٹ کا کمیٹمنٹ کس لیے ضروری ہے اس سوسائیٹی میں ایک آرڈر کو مینٹین کرنے کے لئے کمیٹمنٹ ضروری ہے بٹ اب ایک بڑا مزیدار یہاں پہ انگل ہے وہ آمی ناٹ ٹو شور اب کیسے دیکھ پاؤگے کیسے سمجھ پاؤگے جس کو دیکھنا آتا ہے جس کی نظر صحیح ہے اس کو سو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے پیار کو ایکسپیرینس کرنے کے لئے اس کے لئے ایک ہی کافی ہے خود کو دیکھنا ہے تو کتنے شیشے چاہیے ہیں خود کو دیکھنے کے لئے کہ میں یہ ہوں ایک کافی ہے یا ہزار چاہیے ہیں جس کو نہیں دیکھنا آتا ہے اس کو اب ہزار شیشے بھی دکھا دو نہیں دیکھ پائے گا خود کو ایسے کچھ جانور ہوتے ہیں کچھ آپ ان کو دیکھو گے کچھ پنشیوں کو دیکھو گے چڑیا اوڑیا گیا کرتی ہو جب شیشہ اس کے سامنے آتا ہے چونچ مارنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کو دیکھنا نہیں آتا ہے اس کو لگ رہا اندر کوئی اور ہے اس کو یہ نہیں پتا ہے وہ خود ہی ہے تو اس کے آگے اگر آپ ہزار شیشے بھی لے آ کر کے رکھ دو گے تب بھی وہ یہ ہی کرے گی جس کو دیکھنا آتا ہے یعنی کی ہم لوگوں کو اتنا تو دیکھنا آتا ہے کہ شیشے میں دیکھا ارے میں ہوں کتنے شیشے چاہے ہیں ایک ہی کافی ہے ایسے ہی اس کو سمجھ ہے کہ پیار کیا ہے جس نے ایکسپیرنس کیا ہے پیار کو اس کو ہزار کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی کافی ہے لائٹ رینبو کو دیکھ رہی ہے رینبو کے الگ الگ رنگ دیکھ رہی ہے انہی رنگوں میں سے ایک لال ہے ایک نیلا ایل پیلا یہ ہے تو کیسے دیکھ رہی ہے یہ بھی میں ہوں اور وہ بھی میں ہوں صرف میں ہی میں ہوں یہ ایگو والی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ایگو میں فرق کو سمجھ لینا میں تجھ سے الگ یہ ایگو ہے میں ہی میں ہوں جتنے رنگ ہیں وہ سارے میں ہوں جہاں رنگ ہیں وہ میں ہوں سارے رنگ لائٹ ہی نہیں تو پیار کیا ہے خود کو جان لینا پیار ہے جو لکھا ہوگا ہے discover yourself جب آپ دیکھ لیتے ہو I am that light اور اسی لائٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے وہ والی لائٹ نہیں جو لائٹ اب آپ سوچ رہے ہو آپ کہیں اور چلے گئے ہو میں کہیں اور ہوں I am talking about that light which is the source of everything ایسا بھی کچھ ہے یہاں اس دنیا میں ایسا بھی ایک material ہے جو سب میں ہے اسی میں سب کچھ ہو رہا ہے جو اس باڈی کے اندر سے دیکھ رہا ہے اور جو اس باڈی کے اندر سے دیکھ رہا ہے وہ دو نہیں ہے وہ ایک ہی ہے بلکل ایسے دیکھ سکتے ہو کہ دو کیمرہز آمنے سامنے رکھے ہوئے ہیں ادھر ایک کیمرہ ہے ادھر ایک کیمرہ ہے اور جو دیکھنے والا ہے وہ ہر جگہ ہے سپیس کی طرح ہے جیسے سپیس ہر جگہ ہے تو یہاں سے جو دیکھ رہا ہے اور یہاں سے جو دیکھ رہی ہے لگ رہا ہے کہ میں یہ ہوں کیونکہ یہ فی میل کیمرہ ہے یہ میل کیمرہ ہے کیمرہ میل اور فی میل ہے دیکھنے والا سننے والا فیل کرتے والا وہ ایک ہی ہے تو میں خود سے ہی مل رہا ہوں اس ملنے کو پیار کہتے ہیں اگر اس طرح سے ایک چول میں آپ ملو تو اب یہ اگدم سے نہیں ہوتا ہے now what you want is کہ یہ ساری باتیں سنی اگدم سے گئے اور اس کو پریکٹیکلی ایکسپیرنس کیا کہ سالاک پر کوئی لڑکی دکھی ہے اس کو جا کر کے بولنا شروع کرتے ہیں کہ چل ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں تو بندینیں بات کریں تو بھی میں ہوں میں بھی میں ہوں تھپڑ بھی میں ہوں گال بھی میں ہوں سم میں ہوں بہت پٹائی ہوتی ہے پہلے پروپرلی سمجھنا پھر آگے کچھ کرنا ایک طرف تُو ہی تُو ہے دوسری طرف میں ہی میں ہوں میرے سوا اور کہیں کچھ ہے ہی نہیں تو کس نے کس کو گالی دی کس نے کس کو ڈاٹا کس نے کس کو مارا کس نے کس کی بیززتی کری کس نے کس کی جھنڈ کری کہاں ہے یہ سب کہیں بھی نہیں ہے جیسے آپ کے جو دانت ہے اگر وہ آپ کی جیپ کو کاٹ دے کیا کرتے ہو توڑتے ہو اپنے داتوں کو اینی بڑی کس نے توڑا آج تھا تیری اتنی ہمت کیس ہوئی میری جیپ کو کیسے پڑا گرتے ہو اپنے داتوں سے توڑنا چاہیے گلتی کری نا آپ کی داتوں نے پانچ کرو نا ان کو ان کو ریلائز کراؤ نا جب تو وہ دانت سوری نہ بول دے آیا سمجھ میں کس کی بات رہی ہے کہ آپ کی بات ہو رہی ہے دات کے جی کی بات نہیں ہو رہی ہے توڑچر کرو نا اس دات کا نہیں جی کیونکہ دات بھی میں ہوں جی بھی میں ہوں یہ ہوتا ہے میں ہی میں ہوں وہاں پہ الگ ہونے میں بھی پیار ہوتا ہے اب یہ نہیں سمجھائے گا الگ ہونا پیار کیسے ہو سکتا ہے کہ تلاک پیار ہے الگ ہو جائیں بریک اپ کر دیں کیا بریک اپ پیار ہے ہاں بریک اپ پیار ہے کیسے اگر مان لو آپ کی یہ بوڈی ہے اس میں آپ کا بوڈی کا کوئی پارٹ ہے یہاں پہ کوئی چوٹ لگی پسڑ گیا ہے یہ پارٹ ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کو کاٹنا پڑے گا نہیں کاٹو گے تو پورے بوڈی میں زہر پھیل جائے گا کیا کرو گے کاٹو گے یا نہیں کاٹو گے بٹ کیا نفرت سے کاٹو گے نفرت سے اس کو الگ نہیں کر رہے پیار سے الگ کر رہے پیار میں الگ ہونا ہی پیار ہوتا ہے لاشت ویڈی لیسٹ وہ کیا ہے ایک طرف تو ہی تو ہے ایک طرف میں ہی میں ہوں ایک طرف نہ میں ہوں نہ تو ہے یہ آئی ایس نیول ہے پیار یہ کیسی نظر ہے جیسے ایک ندی میں دو الگ الگ لہرے ہیں ایک تو نظر ہو سکتی ہے لہروں کی نظر جو اس دنیا کی نظر ہے جہاں پہ دونوں لہرے کسی نہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے کس کو ڈھونڈ رہی ہے کبھی سوچا ہے کبھی یہ تھوٹ آیا مائنڈ میں کہ میں اسی کی طرف اٹریک کیوں ہی میں اسی کی طرف اٹریک کیوں ہوا بڑا سمپل ہے جی یہاں پہ جو لہر ہے یہاں پہ جو لہر ہے اس لہر کے اندر جو انفرمیشن کریڈ ہے جیسی فلمیں دیکھ کر کہ آپ بڑے ہوئے ہو جیسی کاریانیہ سن کر کہ بڑے ہوئے ہو جیسی بھی ایمیجز پڑی ہوئی ہے ان ایمیجز سے ملتی جلتی کوئی لہر سامنے نظر آتی ہے تو ہم اس کی طرف کچھے چلے جاتے ہیں جو اندر ایمیجز پڑی ہوئی تھی اس سے کوئی مہت ہوا جیسی مہت ہوا ایک دم سے سپاک ہوا او بھے تیری یہ کیا ہے میرے سپنوں کی رانی میرے سامنے ہے کچھ نہیں ہے سپنے ہیں وہ سارے کے سارے اس کا پیارے زیادر سے کوئی کنیکشن نہیں ہے سپنے ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے سپنے کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے ٹوٹنا ہی ہے اور جب ٹوٹتے ہیں تو بڑا درد ہوتا ہے کچھ بھی سپنے دیکھتے رہو تو سپنے دیکھنا پیار نہیں ہے جاگ جانا پیار ہے آگے بڑھتا ہوں ایک سٹپ اور اب یہ لہر کی دونوں نظریں ہیں کہ میں یہ لہر ہوں تو یہ لہر ہے دوسری نظر کیا ہو سکتی ہے اگر ایک ندی میں جا کر کہ آپ کسی لہر کو چھو رہے ہو کس کو چھو رہے ہو پانی کو لہر کہا ہے کس کی فارم ہے وہ لہر پانی کی تو ایکچھو میں کیا ہے وہاں پانی نہیں ہے یہ بات دیکھ پا رہے ہو یا سب اوپر سے جا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھو کہ میں ہوں ہی نہیں دوسری طرف تو بھی نہیں ہے کیا ہے صرف پانی ہی پانی ہے اب کس سے نفرت کرو ایک لہر ہو تو اوروں سے نفرت کرو گے یہ میرے سے آگے نکل گیا گی مہتہ نہیں ہے کامپیٹیشن کس سے اپنے آپ کو کمپیٹ کرو گے پانی کس سے اپنے آپ کو کمپیٹ کرے جو لہریں ہیں وہ بہار سے ڈھونگ کر سکتی اپنے آپ کو سب نورمل دکھانے کا لیکن اندر سے نورمل ہو نہیں سکتی یہ لہر کی نظر ہی خراب ہے اس لہر کی نظر میں لڑائی چھگڑے بھی ہوں گے بہار بھی اور اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بہار لڑائی چھگڑے نہیں ہیں لیکن اندر ہے لیکن بہار کرنے کی ہمت نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں جب اندر کوئی لڑائی نہیں ہے وہ پیار ہے صرف بولنے کے لئے نہیں ایکچول میں اندر کوئی لڑائی نہیں ہے اندر کوئی پاسٹ نہیں ہے کوئی فیوچر نہیں ہے ہاں انفرمیشن پڑی ہوئی ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ انفرمیشن اپنے آپ آتی ہے وہ یوز ہو جاتی ہے اس کے حساب سے جو کام ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے پر ایکچول میں پاسٹ کہیں پر بھی نہیں ہے فیوچر کہیں پر بھی نہیں ہے صرف ابھی ہی ابھی ہے پانی کے لئے پاسٹ کہاں ہے لہر کا تو پاسٹ ہے میں ایک سال پہلے وہاں پر تھی اب میں یہاں پانی کا کہاں ہے پانی تو ہر جگہ ہے ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں پر پانی نہیں ہے تو اگر آپ پانی ہو گئے تو اب آپ کو کسی ایک سے پیار نہیں ہو رہا ہے سب سے پیار ہو گیا ہے لیکن اب سوال یہ اٹھے گا اگر سب سے پیار ہو گیا ہے تو سب کے ساتھ relationship کیوں نہیں ہے اب مرنا ہے کیا سب کے ساتھ relationship میں جا کر سب سے شادی کیوں نہیں کر لیتے اب سب سے کون شادی کرے گا ایک سے ہی کر لو وہ ہی کافی ہے اور اگر اس پیار کی depth کو experience کرنا ہے اس کے لئے ایک ہی کافی ہے ہزار لہرے تھوڑی چاہیے ایک ہی کافی ہے ایک کے تھوڑی اس پورے universe کو experience کیا جا سکتا ہے ایک کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہو تو صرف اس کو نہیں دیکھ رہے ہو سب کو چھتے گھر ہے موسیقی 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 موسیقی